موسیقی عوام کو دہی سطح پر ہر سہولت بہم پہنچانے کے لیے حکومت ہند کی جانب سے شروع کردہ بیک ٹو ویلیج کا تیسرا مرحلہ جمعہ دو اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے زلطہ رکیاتی کمشنر گاندربل نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس کے دوران پروگرام کی تفصیلی جانکاری دی پیش ہے گاندربل سے ہمارے نمائندے زبیر تانتری کی یہ رپورٹ بیک ٹو ویلیج پروگرام کا تیسرا مرحلہ دو اکتوبر سے بارہ اکتوبر تک جاری رہے گا وادی کے دیگر ازلا کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام باز افتہ تور گاندربل کے ساتھ بلاکوں کے ایک سو چھویس پنچائت حلقوں میں بھی منعقد ہوگا اس حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر گاندربل شفقت اقبال نے جمعہ رات کو اپنے آفیس میں ایک پریس کانفرنس دی انوی نے گاندربل کے عوام کو تلقین کی کہ وہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ان پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور منعقد افسران کے سامنے اپنے مسائل رکھے پریس بریپنگ کے دوران شفقت اقبال نے بتایا کہ ایسے پروگراموں کا انعقاد صرف اور صرف لوگوں کو اس قسم کی جانکاری فرہم کرنا ہے تاکہ سرکار کے مختلف اس کی اموں کا لوگ فائدہ اٹھا سکے آئے دیکھتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر گاندربل مزید کیا بتا رہے ہیں بی ٹو بی ٹو بی ٹری کا جو فیض ہمارا جو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جو دو اکتوبر سے یہ بارہ اکتوبر تک جاری رہے گا اور اس پہ جو ہے ہم نے پنچائت حلقہ جو ہمارا ایک سو چھو بیس ہیں ڈیپٹی کمیشنر گاندربل کے ان کو ہم نے تھری فیض میں ڈیوائز کیا ہے جس میں پہلا فیض ہوگا دو تین چار تاریخ اس میں بیتالیس پنچائت حلقہ کور کیا جائے گا پھر جو اس کے بعد سیکنڈ فیض ہوگا تین دن کا جیسے پانچ چھ سات اس میں ہمارے سیکنڈ فیض میں اور بیتالیس پنچائت حلقہ کور ہوگے اسی طرح آٹھ دو اور دس جو فیض ہوگا اس میں اور بیتالیس پنچائت حلقہ کور ہوگے پھر ملا کے یہ ہمارا پروگرام تین سیزے میں ہوگا ایک سو چھو بیس پنچائت حلقہ کور کی گا بھر بھی جانتے ہیں کہ جو یہ جانہ بیان پروگرام تھا جس کو جان چھنوائی عوامی چھنوائی بھی ہم کہیں گے یہ پروگرام جو ہمارا گورنمنٹ کا تھا یہ دس سپٹمبر سے شروع ہوا تھا اکتوبر تک جاری رہا اور اس سلسلے میں جو ہے ہم نے اس میں بلاگ دیوز کہنے کا حد کی اور تین بلاگ دیوز جو ہمارے آئے سولہ تاریخ کو تروبیس تاریخ کو پیس تاریخ کو اس میں جو ہے لوگوں نے ہمارے جو ہے بھرچر کے اس میں حصہ دیا اور لوگوں کے جو مسئلے مسائل تھے آنسپارٹ کی شنوائی بھی ان کو حل کر آیا گیا کچھ مسئلے مسائل وہاں پہ ایسے بھی عبر کیا جن کی شنوائی آنسپارٹ اس کے بعد جو ہمارے حد اختیار میں نہیں ہوگا وہ ہم ریفر کریں گے گورنمنٹ کو اور انشاءاللہ جو جنرل جو جائز مطالبات ہوں گے اور کروینسل ہوں گے ان کا انشاءاللہ ہوگا اس کے علاوہ جو ہے اب یہ جو ایسے یہ آپ کو پتہ جان شنوائی جو تھا ہمارا عوامی مہم یہ ایک شروعات تھی ہمارے بیگ ٹو ویلیج فیض 3 کی اور جو بیگ ٹو ویلیج جو ہے یہ دو اکتوبر سے ہمارا سٹارٹ ہونے والا ہے میری اپنے جسٹک کے عوام سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ بھرچڑ کر اس پروگرام میں حصہ دیجئے اور اپنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ اپنے ویسٹنگ آفیسر کے سامنے پیش کی گئے تاکہ وہ ان کے مسئلے مسائل نوٹ ہوں گا آپ کے مسئلے مسائل نوٹ کیے جائیں گے اور ان پر انشاءاللہ کاروائی ہوگی اور جو ہمارے ویسٹنگ آفیسر سے اس کے علاوہ وہ دیکھیں گے کہ پنچائی دیراج انسٹویشن کس نے مستحقم ہے اور ان کو سٹینگسن کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ہمارے ڈاؤں میں رسورس کیا ہیں ان رسورس کو کیسے ایکسپور کیا جاتا ہے کیسے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور باقی جو ہمارے وہاں پر سکیم کی سکیم کیسے ہو رہی ہے اور کیسے کرنے چاہیے اس کے علاوہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرس ہر دپارٹمنٹ سے وہاں پر موجود رہیں گے اور جو کیمپس ہوں گے ہمارے جو ہر دپارٹمنٹ آرگنائز کرے گا ہم کوشش کریں گے جو ہماری گورمنٹ کی کوشش ہے یہ ہے کہ اس دوران جو جانا بیان تھا یا اس کے بعد جو بی ٹو بی ٹلی کا فیسٹارٹ ہونے ہے ہماری یہ کوشش دے گی کہ جو جو بھی انڈیجول آرینٹڈ بیلی سکیم ہے اس کو سو پرسنٹ کوریج کی جائے اس کا موسیقی 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 موسیقی